موسیقی سندر ہو جاتی ہیں علاج درد رہت ہوتا ہے لیکن لوگوں کے من میں سوال آخر کار کئی بار ہوتا ہے کہ علاج ضروری کیوں ہیں یا اس علاج سے درد بھی ہوتا ہے لیکن اس علاج سے درد نہیں ہوتا اس علاج کو کرانے کے عمر کیا ہوتی ہے کیا داتوں سے تاروں کے علاج میں درد بھی ہوتا ہے ان علاجوں کے دوران کیا کیا سابدھانیا برتیاں وشک ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا خاص کارکام فراج سے ہٹ موسیقی آج اسی خاص مجھے پر شرشے ہوگی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں جھوڑ گئی ہیں بھابا کولیج آف دینٹل سائنسز میں دیپارٹمنٹ آف آرثوڈونٹک کی پروفیسر ڈاکٹر آنشو اگروال ڈاکٹر آنشو بہت سواگت ہے آپ کا نمستے تھانکی بری مچ آرثوڈونٹک ٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے کیسے اس سے لوگوں کا علاج ہوتا ہے کیا ہے ٹیٹمنٹ کیسا کہ ہم لوگوں کو سب کو پتا ہے کہ ہمیں ڈینٹل چیکپ سال میں دو بار تو کرانا ہی شہیئے پر کبھی کبھی ہمیں آرثوڈونٹک ٹیٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے آرثوڈونٹک ڈینٹسٹری کی وہ ایک برانچ ہے جس میں ہم فیس کے بارے میں اور اس کی گروت کے بارے میں پڑتے ہیں اور اگر دانت اور جبڑے اگر غلط پوزیشن میں ہیں تو ہم اس کو صحیح پوزیشن میں لا سکتے ہیں بریسز کے ہلپ سے تار کے ہلپ سے کئی اور اپلائنسز بھی ہوتے ہیں پلیٹس بھی ہوتی ہیں جو بہن کے پیشنٹ کا ٹیٹمنٹ کرایا جاتا ہے تو جو یہ سٹیڈی کرتے ہیں ان کو ہم آرثوڈونٹسٹ بولتے ہیں جو یہ سپیشلسٹ ہوتے ہیں اس کے اور اس ٹیٹمنٹ کو آرثوڈونٹک کا ٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے تو جب بھی پیشنٹ کے دانت تیرے میڑے ہیں یا پھر دانت بہت باہر کی طرف ہیں یا پھر بہت ہی اندر کی طرف ہیں تو ایسے پیشنٹ میں یا پھر کسی پیشنٹ میں بائٹ کرنے میں دکت ہو رہی ہے کھانا چبانے میں دکت ہو رہی ہے تو ایسے پیشنٹ میں ہم آرثوڈونٹک ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اور جو آرثوڈونٹسٹ ہے وہ اپنے پانچ سال کی بی دی ایس کی پڑھائی کے بعد اس کے بعد تین سال اور اسی چیز میں پڑھائی کرتے ہیں اور اسی چیز میں پیشنٹ کو ٹیٹ کرتے ہیں تو اس لیے جب ہم پیشنٹ کی موہ میں دیکھتے ہیں چیک اپ کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس پیشنٹ میں دانت کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے اور کیا ہے جبڑے کی پوزیشن ٹھیک ہے یا نہیں اور اس حساب سے ہم سے پیشنٹ کا ٹیٹمنٹ کرتے ہیں اور آرثوڈونٹس کا مطلب خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ خالی دانتوں کو ٹھیک کر رہے ہیں ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ آرثوڈونٹسٹ is beyond that it also involves the growth of jaws تو جو اوپر اور نیچے کے جبڑے ہیں ان کی گروہ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جب پیشنٹ گروئنگ ایج میں ہمارے پاس آئے تو اور جب ہم دانتوں کو سہی پوزیشن میں لیتے ہیں تو آتوماتیکلی کیا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ بھی اور اچھی پوزیشن میں آ جاتے ہیں اور پیشنٹ کی سندرتا میں اور بہترپن آ جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے آرثوڈونٹس کا علاج تو اس علاج کو کرانے کی کوئی صحیح عمر ہوتی ہے یا کسی بھی عمر میں اس علاج کو کرانے جا سکتا ہے کسی عمر میں داتوں میں جو ٹلپس آپ بتا رہی ہیں جو لگائی جاتی ہیں وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کوئی فکس عمر ہے آج کی دیٹ میں یہ ٹیٹمنٹ آپ سات سال میں بھی کر سکتے ہیں اور ساٹھ سال میں بھی کر سکتے ہیں تو اب اپنا اڈوانسمنٹ ہو گیا ہے کہ ہر عمر میں یہ ٹیٹمنٹ کی جا سکتی ہے پر اکارڈنگ تو association of orthodontists جو سات سال کی عمر ہے seven years of age that is the right time وہ صحیح عمر ہے orthodontic check-up کرانے کی علاج نہیں orthodontic check-up کرانے کی مطلب اس سمیں آپ کو orthodontist سے صلاح لینی چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو اس age کو ہم صحیح ٹریٹمنٹ کا ٹائم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اس سمیں پہ permanent ڈانٹ آ رہے ہوتے ہیں آگے کے permanent ڈانٹ آ رہے ہوتے ہیں اوپر اور نیچے کا جو جبڑا ہے وہ بھی grow کر رہا ہوتا ہے تو کیونکہ ابھی جبڑا grow کر رہا ہے تو اگر اس کے growth میں کچھ ہمیں بڑھانا ہے یا گھٹانا ہے تو ہم بالکل یہ manage کر سکتے ہیں اس کو appliance دے کر پر اگر growth کے بعد patient آتا ہے ہمارے پاس تو اس کا جو treatment outcome ہے وہ شاید اتنا اچھا نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ future میں surgery بھی کروانی پڑے تو اگر ہمیں اسے prevent کرنا ہے تو early check up اچھا رہتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو growth کے بعد آتا ہے آپ کے پاس اس کے علاقے میں زیادہ لمبا وقت بھی لگے ہاں بالکل کیا ہوتا ہے کہ جب patient grow کر رہا ہوتا ہے اور صرف وہ ہمارے پاس آتا ہے تو اس time پہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ٹھوڑی pliable ہوتی ہیں growing age میں ہوتی ہیں وہ بھی grow کر رہی ہوتی ہیں تو ساتھ ساتھ treatment ہو جاتا ہے اور adults کے cases میں ہڈیاں اور مجبوط ہو جاتی ہیں ان میں calcification زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے cases میں ہمیں move کرنے میں دانتوں کو تھوڑا extra time لگتا ہے جنودی treatment کروانے کے اور بہت فائدے ہیں کبھی patient کو confidence بھی آ جاتا ہے بچوں کو نہیں تو چڑھاتے ہیں ان کے دوست کبھی کبھی دانت بہار ہوتے ہیں یا ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں تو ان کا confidence level بھی بھرتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کل problem ہے تو ہم اس کو اور severe ہونے سے روک سکتے ہیں صحیح time پہ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اور ویسے بولا جاتا ہے کہ 11 سے 14 سال بہت اچھا ہے treatment کروانے کے لئے تو 7 سال میں آپ کو check up کروانا ہے کئی بار تو آپ کو orthodontist واپس بھیج دیں گے آپ کو بولیں گے کہ اب آپ آئیے گا 11-14 سال کے بیچ میں جب آپ کے permanent dot سارے آ جائیں تب آپ آئیے گا تو وہ time جو ہوتا ہے اس time سارے permanent dot آ گئے ہیں اگر دانت کھالی تیڑھے میڑے ہیں کوئی jaws کا problem نہیں ہے جبڑے کا problem نہیں ہے تو پھر اس time پہ علاج بہت اچھے سے ہو جاتا ہے اور اگر ہمارے پاس adult patients آتے ہیں تو ان کا treatment بھی آج کی ریٹ میں بہت اچھے سے ہو سکتا ہے adult treatment میں بس ہمیں کچھ سافدھانیاں ضرور بلتنی پڑتی ہیں جیسے کی adult cases میں ہمیشہ زیادہ chance ہوں گے کہ دانتوں میں سڑن ہو یا پھر مسورے کی ضقت ہو مسورے میں پس بن رہا ہو یا پھر ہڈیاں تھوڑی گھز گئی ہو تو اس لیے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ patient کے دانتوں کی health اچھی ہے مطلب اس کے دانتوں میں نہ کوئی سڑن ہے اگر ہے تو ہمیں اس کی filling کرنی ہے اگر مسورے کا problem ہے تو وہ problem solve کرنا ہے اور اس کے بعد ہی ہم patient کا orthodontic treatment شروع کریں گے اور adult cases میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بہت conscious ہوتے ہیں treatment کرانے کے لئے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہماری جو smile ہے وہ metallic دکھے گی تار دکھے گا تو کیسا لگے گا تو اس لیے adult cases میں آج کل بہت options ہیں ceramic کے brackets ہیں lingual orthodontics ہیں clear aligners ہیں آج کل بہت سارے options ہیں جس میں تار دکھتا نہیں ہے اتنا visible نہیں ہوتا ہے اور patient بنا conscious ہوئے treatment آرام سے کرا سکتے ہیں انہیں جس کو تو پتا نہیں چلتا ہے وہ تو اپنا کھیلتے کوتتے سنس کے ساتھ بزی ہو جاتے ہیں سن میں بزی ہو جاتے ہیں تو ان کی treatment میں اتنا پتا نہیں چلتا ہے adults زیادہ conscious رہتے ہیں تو ان کے لئے ہمارے پاس آج کلیت میں بہت solutions ہیں ہم درشکوں کے لئے نمبر بھی ڈی وی سکرن پر لگاتا ہے اور فلیش کر رہے ہیں اور درشک کے نمبر پر کال کر کے ڈاکٹر سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور اسی بھی ایک درشک بجھوڑ گیا ہے مہاراستہ سے داداوبالے داداوبالے سواغہ تے سوال کیجئے نمستے میڈام نمستے میں داداوبالے بات کر رہا ہوں جی میرا سوال ایسا ہے کہ جب ہم اپنے سبی داد پلیپ لگا کر سیدھے کرتے ہیں جب اس کے بعد وہ داد جلدی گیر جاتے ہیں ایسا سب لوگ کہتے ہیں تو سچ میں داد جلدی گیرتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں بسائیے میڈام جی ضرور دیکھئے آرٹوڈانٹک ٹریٹمنٹ ہم کرتے ہیں ٹیڑھے میرے دانتوں کے لئے ٹیڑھے میرے دانت کئی پرکار کے ہوتے ہیں اس کی بہت ٹائپس رہتے ہیں اور سب میں پرابلم کسی میں زیادہ رہتی ہے کسی میں کم رہتی ہے اور اگر مسورے ہیلدی ہیں اور دانت ہیلدی ہیں تو ٹریٹمنٹ کے دوران کوئی دکت نہیں آتی ہے جو آپ بول رہے دانت جو جھڑنے والی پرابلم ہے دانت کو کون پکڑ کے رکھتا ہے دانت کو پکڑ کے رکھتا ہے ہمارے مسورے اور اس میں جو اندر ہڈیاں ہیں وہ اگر آپ نے ان کا دھیان رکھا ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں آئے گی تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو آپ کا ٹریٹمنٹ کون کر رہا ہے اس میں کتنا پریشر لگا رہا ہے دانتوں پر اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا فالو کر رہے ہیں ڈاکٹر کے آپ اگر وہ پورا کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ آپ کے مسوروں کی پوری ہیلتھ مینٹین ہو رہی ہے اور اگر دانتوں پر صحیح پریشر لگ رہا ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے پر ہاں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ دانتوں پر صحیح پریشر لگے تو ہمارے طرف سے بھی دھیان رکھنا ہے اور پیشنٹ کے طرف سے بھی پورا دھیان رکھنا ہے تو اگر سارے انسٹرکشن سارے سٹیپ صحیح طریقے سے فالو ہوں گے تو کبھی پیشنٹ کو یہ تکلیف نہیں آئے گی زیادہ والے نے بہت ہی اچھا سوال کیا اور بھی جو درستر دیکھ رہے ہیں وہ نمبر پر نمبر فلیش کر رہے ہیں لگاتا ہے سکرین پر وہ بھی کھول کر کے ڈاکٹر سے سمجھ سیا کا سمادہ جان سکتے ہیں پرکر صاحب کئی بار یہ لوگ کہتے ہیں کہ اورسور انٹیو ٹریٹمنٹ ہے اس سے درد ہوتا ہے علاج کے درمیان کیا واقعی میں درد ہوتا ہے جب ہم پیشنٹ کو بریسرز لگاتے ہیں اس سمیں نہ ہمیں پیشنٹ کو بے ہوش کرنا ہوتا ہے نہ ہمیں اسے لوکل انیستیزیا جو دانتوں کو سن کرنے کے لئے دیتے ہیں نہ ہمیں وہ دینا ہوتا ہے بلکل آسانی سے بریسرز لگ جاتے ہیں پر ہاں میں یہ نہیں بولوں گی کہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پیشنٹ کو پیشنٹ کو دسکمفرد ضرور ہوتا ہے پیشنٹ کو انکمفرٹبل لگتا ہے ایرٹیشن ہوتا ہے کیونکہ ہم کوئی نئی چیز بہار سے پیشنٹ کی مو میں ڈال رہے ہیں تو جب بہار سے ہم کچھ نیا ڈال رہے ہیں تو ہمارے سالے ٹیشوز کو اسے یوز تو ہونا پڑے گا تو اس میں کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے ہفتہ دس دن لگتا ہے پیشنٹ کے مو اسے اڈاپٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں دانت کو ہلا رہے ہیں ہم اسے ہڈیوں میں موو کر رہے ہیں جس سے کہ وہ اپنے اچھی پوزیشن پہ جائیں تو ہم ان پر پریشر لگاتے ہیں تو جب ہم ان پر پریشر لگاتے ہیں تو جائزی بات ہے کہ ہلکا فلکا درد تو ہوتا ہی ہے پر کیا ہوتا ہے کہ یہ orthodontic جو treatment میں adjustment ہوتا ہے وہ ہر مہینے کیا جاتا ہے تو جب ہر مہینے ہم adjustment کرتے ہیں اس کے دران تین چار دن تک پیشنٹ کو تھوڑا pain محسوس ہوتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ کسی کو ایک دن کے لیے کسی کو ایک ہفتے کے لیے وہ depend کرتا ہے پیشنٹ پہ اس کی age پہ اس کو کتنا stress ہے اس پہ depend کرتا ہے تو یہ الگ الگ فیکٹرز پہ دپین کرتا ہے کہ اس کو کتنا پین ہو جا ہے پر یہ پین اس ٹائم کے بعد کم ہو جاتا ہے اور پیشنٹ کا اگلے مہینے ہوتا ہے اگلے مہینے تو اتنے ٹائم تک پیشنٹ کمفرٹیبل رہتا ہے پیشنٹ 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 کرتے ہیں تو دو تن دن بھلے پیشنٹ کو سوڑا پیشنٹ 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 درسل جوالیہ سے دیپاک سوڑا میری بیٹی کی عمرو سات سال ہے اور اس کے جو نانا پکچ کے طرف کے لئے اس کے نانا نانی موسی اس کے بعد جو نیکٹ جنریشن سب کے دانت تیڑے ہیں اس کے دانتوں میں تار لگے ہوئے ہیں چونکہ میری بیٹی تو ابھی سات سال کی ہے لیکن ابھی تو اس کے نہیں ہے لیکن بیچ بیچ میں مجھے بڑا یہ ڈر لگتا ہے کہیں وہ ہی سمٹمز جو نانا پک سے چلے آرہا ہیں کہیں بیٹی کو نہ ہوں تو کیا ابھی سے کچھ ٹریٹمنٹ کراؤں یا کوئی پروپورشن دیا ہے پھر آپ سے بھوپال میں کہاں مل سکتے ہیں ہم آکے یہ بتا دیجئے تو بچی کو لیکن بھوپال میں آ جائیں جی ضرور دیکھئے سات سال کی عمر بہت اچھی ہے آپ صحیح ٹائم پہ کانشس ہو رہے ہیں کہ ہمیں ٹریٹمنٹ کرانا ہے یا نہیں آپ بلکل اور جو آپ نے یہ بات بتائی کہ آپ کے نانا ان کے نانا پکش میں سب کو ہے تو یہ پرابلم جینیٹک تو ہوتی ہی ہے یہ انہیرٹ ہوتی ہے اپنے دانت کا سائز اور جو جوز کا سائز ہوتا ہے وہ انہیرٹ ہوکے ہی ہمارا جینیٹک انفلنس رہتا ہے اس پر میں یہ نہیں بول رہی ہوں کہ آپ آئیں گے اور ہم سیدھا بریسلز لگا دیں گے میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ کو صلاح لینے کی بہت ضرورت ہے ابھی اور اگر اس دوران اگر جبرے کی کوئی پرابلم ہے تو ہم اپلائنس دے کے اس کا پرابلم سالف کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں اور اگر جبرے کی کوئی تکلیف نہیں ہے کھالی دانتوں کی تکلیف ہے کھالی دانٹ تیڑھیں میرے ہیں تو ہم بلکل رکھ بھی سکتے ہیں اور گیارہ بارہ تیرہ سال کی عمر میں بھی ٹریٹمنٹ کیا جا سکتا ہے پر آپ صلاح کے لئے بلکل ہمارے کالیج آئیں بھابا کالیج آئیں ڈیپارٹمنٹ آف اورتھوڈانٹکس بلکل آپ کا بلکل دھیان رکھیں گے ایک اور درشت بھڑ گئے ہیں ڈلی سے ہے نسرت نسرت سواغت ہے سوال کیسے ہلو نسرت آپ سوال کیسے ہلو آپ کی آواز ہمیں مل رہی ہے آپ سوال کر سکتے ہیں ڈاکٹر سے آپ کو ڈاکٹر سن رہے ہیں ڈاکٹر سے سوال کروں مجھے میں اپنے ٹیٹر کی کراہیں آپ بلکل کراہ جاتھ اپنے ٹیٹر کی کراہیں آپ کو مل قروuse آپ کے اپنے ٹیٹر کی کئے آپ کی اپنی تجار کر سکتی ہیں میرے ٹیٹر کی بامل میرے ٹیٹر nesem میرے ٹیٹر کی کراہیں میرے ٹیٹر کو مجھے ٹیٹر کراہیں مستiedzور ایک اوستان یا ٹیٹر کی کراہ نظر آپ کی بیٹے کی عمر کیا ہے نسرت جی چولے سال چولہ بارس کی عمر ہے کیا تکلیف ہے ان کے دانت تھوڑے سے چولے سال چولہ سال دانت ان کے کس طرح کی ہیں کیا تکلیف آرہی ہے دانتوں میں جس طرح سے آپ اس آرثوڈنٹک ٹیٹمنٹ کا استعمال لینے کے سوچ رہی ہیں تھوڑا سا مذہب اس کے تھوڑے سے باہر کی طرف نکل رہے ہیں دانت ان کے باہر کی اور نکل رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آرثوڈنٹک کا علاج اپنے بیٹے کے لئے کروائیں تو اس کے لئے آپ بلکل آپ تکلیف کروا سکتے ہیں سولہ سال کی عمر میں بھی تکلیف بہت اچھے سے ہو سکتا ہے جو دانت باہر نکلے ہیں ان کا تو تکلیف بلکل کروانا چاہیے جب آپ اس میں تار بنوائیں گے بچے کے تار اندر جائیں گے دانت اندر جائیں گے تو بچہ بہت کانفیڈنٹ محسوس کرے گا اسے اس کے سائکلوجی پہ کانفیڈنس لیول پہ اس کے فینشپ پہ آگے جا کے جوب انٹرویوز میں اس کو بہت مدد ملے گی اور بلکل آپ کے اس کے سکسس کے چانس آپ کو بڑھانے کے لئے بلکل اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اگر وہ کسی سپورٹس میں انٹریسٹڈ ہے اور آگے کے دانت باہر نکلے رہے ہیں تو ان میں ہمیشہ فریکچر ہونے کے چانس بہت بڑھ جاتے ہیں تو ایسے کیسے میں آپ کو بلکل سوچنا چاہیے ٹریٹمنٹ کے لئے اور کروانا چاہیے ابھی کوئی ان کی عمر ایسا نہیں ہے کہ نکل گئی ہے اور ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا ہے بہت اچھے سے ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے آپ ضرور ٹریٹمنٹ کرائیں بہت شکریہ نسرت ڈاکٹر سے سوال کرنے کے لئے اور آپ کو آپ کا جواب مل گیا امید ہے آپ بجھ میں بچے کا ٹریٹمنٹ کرائیں گے لکھ صاحب ایک سوال اور میرا ہے کہ جو آرسوڈنڈک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے چار بچوں کے دانتوں میں لگایا جاتے ہیں تو کتنے سمیتہ کی کلپس دانتوں میں لگی رہتی ہیں اور کب انہیں نکلوانا چاہیے یا پھر عمر کے حساب سے رہتا ہے یا پھر دکت دانتوں میں ہو اس کے حساب سے اس کا ٹائم کم اور زیادہ رہتا ہے ہاں یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹیڑھے ملے دانت کا پرابلم بہت پرکار کر رہتا ہے اور اس کی سیویریٹی بھی سب میں الگ الگ رہتی ہے تو اسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹریٹمنٹ ڈیوریشن تو ٹائم اس میں زیادہ لگتا ہے نارمل دوسری ٹریٹمنٹ کے کمپیریزن میں قریب ایک سال عام طور پر اندازن لگ جاتے ہیں دانتوں کو ٹریٹ کرنے میں اور کبھی کسی کسی کا ٹریٹمنٹ ڈیر سال دو سال اتنا بھی چل جاتا ہے کبھی کبھی دھائی سال بھی چل جاتا ہے اب یہ ٹریٹمنٹ ڈیوریشن اتنا زیادہ اس لیے ہے کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہم دانتوں کو ہڈیوں میں موف کر دیں تو جب ہم انہیں موف کر دیں تو آس پاس کے جو ٹیشوز ہیں ہمیں ان کو ہیل کرنے کا ٹائم دینا ہوگا اگر وہ ہیل نہیں ہوتے ہیں تو جیسا کہ پہلا کوئیشن آیا تھا اپنے پاس پیشنٹ کا کہ دانت گر جاتے ہیں تو اگر ہم ہم کو ٹائم ہی نہیں لیں گے پیشن ہونے کا ٹیشوز کو تو وہ ہڈی میں لوز ہو جائیں گے اس لیے ہمیں بہت سافدھانی سے باریچی سے اس پہ پریشر لگا کے ان کو موف کرنا ہوتا ہے اس لیے اس میں ہم ایک مہینے میں بہت کم موفمنٹ کر پاتے ہیں اور ہم دھیرے دھیرے موفمنٹ کرتے ہیں نہیں تو یا تو وہ سوکٹ میں سے لوز ہو جائے کا دانت یا پھر دانت بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس پہ زیادہ پریشر لگائیں تو کیونکہ دانت ایک لیونگ چیز ہے پریشر ڈالیں گے تو اس میں blood supply cut off ہو جائے گا اور پھر دانت بھی ہو سکتا ہے اور دھائی سے تین سال بھی اس مارس کو ٹھیک ہونے میں لگ سکتا ہے لیے پہنٹ کرتا ہے کہ اس کو پرابلم کیا ہے پر یہ اس کو ہم پہلے پہلے کر دیتے ہیں پیشن کو کہ آپ کو اس میں اتنا ٹائم لگ سکتا ہے پیشن کو پہلے درستوک اور جڑ گیاں بھوپال سے یہ ریت ہے ریت سواغا تے سوال کیجیے رب پرزاب سے میرے داتوں میں ہمیشہ سینسٹیویٹی بنی رہتی ہے میں دون تین پر کرتی ہوں پر ہمیشہ سینسٹیویٹی بنی رہتی ہے کچھ کڑک کھاتی ہوں کچھ چھنڈایاں گرم کھاتی ہوں ہمیشہ تکلیف ہونے لگتے ہیں اور میرے مسورے بھی جو ہیں کالے ہو رہے ہیں اس کے لئے میں کیا کروں ٹھیک ہے آپ کے دو تین سوال ہیں ایک کہ یہ ہے کہ آپ کو سینسٹیویٹی ہو رہی ہے پیگمنٹیشن ہوتا ہے وہ ایک نارمل پروسس ہے اس کے لئے بھی آج تل دینٹسٹری میں بہت اپائے ہیں کوئی بھی آپ اچھے پیرڈانٹس کے پاس جائیں گے ہمارے بھابا کالیج میں بہت اچھے سے اس کا دی پیگمنٹیشن ہو جاتا ہے اور دوسری جو پرابرم آپ مین بول رہے ہیں سینسٹیویٹی کی سینسٹیویٹی کیا ہے اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں ایک کارن بلکل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بائٹ ٹھیک نہیں ہے اوپر اور نیشے کے دان ٹھیک سے ملتے نہیں ہیں یا فر ملتے ہیں تو آپس میں گھستے ہیں اور اس کارن سے اوپر کا جو انامل کی جو پرت ہوتی ہے وہ گھز جاتی ہے اس کے کارن دینٹین ایکسپوز ہو جاتا ہے دینٹین میں کیا ہوتی ہیں بہت ساری چھوٹی نیر وینڈنگز ہوتی ہیں تو جب وہ ایکسپوز ہوتی ہیں اور اس میں کچھ کھانا پینا لگتا ہے تو پیشنٹ کو ترن سے سینسیٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کے لیے دیکھیں سب سے اچھا اپائے ہوتا ہے کارن کو ٹھیک کرنا جب تک ہم اس چیز کی کارن کو نہیں ٹھیک کریں گے تب تک ہمیں سفلتا نہیں ملے گی تو اگر ہم گھسے دانتوں کا جو ٹھیکمنٹ ہے وہ کر لیں آپ کی بائٹ میں صدھار لا دیں تو بہت اچھا ہوگا اس کے لیے آپ کو بیسز لگوانے پڑیں گے پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا برشن ٹیکنیک سہی نہیں ہوتا اور وہ آڑا برش چلاتے ہیں اور پریشر زیادہ لگاتے ہیں اور کبھی کبھی اس کارن سے بھی پیشنٹ کو انامل میں گھز جاتے ہیں اور پیشنٹ کو سینسیٹیوٹی کی تکلیف آتی ہے تو ریت آپ بلکل اپنا چیک اپ کروائیں اور پہلے یہ دیکھیں کی آپ کی پرابلم کا جوڑی تھی نسرت وہ ایک بار اور سے جڑ کے آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں نسرت سالت ہے سوال کیجے ہلو جی آپ کی کلینی آہاں پر ہے ہلو پہنچے ہو رہی ہم ہے کیا ملک شہوں نے وہ آپ کے کلینک کا ایڈرس پوچھ رہے ہیں آپ آئے ہیں آپ ہمارے بھابا کالیج اپ ڈینٹل سائنس میں بلکل پدھار ہیں دیپارٹمنٹ اف اورتھوڈانٹکس میں یہ ہے جات کھیڑی میں بھپال میں آپ بلکل آئیں اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں وہاں ہم اور ہمارے بہت سارے ٹرینڈ فیکلٹیز وہاں پہ ہیں آپ بلکل آکے اپنا ٹریٹمنٹ کروائے سکتے ہیں دکتر ملک ایک سوال تھا جو آرثوڈانٹک کا ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اسے کی کوئی کوئی ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ ہے اگر وہ آرثوڈانٹک کا ٹریٹمنٹ لیتا ہے تو کیا اس کے لئے ہانکہ رکھ رہے گا ہے یا پھر اسے کوئی دکت نہیں ہوگی اگر وہ اس طرح کے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو دیکھیں ڈائیبیٹیز میں کیا ہے ہارمونز میں پرابلم ہوتی ہے تو اس ہارمونز کا آپ مانے یا نہ مانے مشہوروں پہ بھی اثر ہوتا ہے تو اس میں اس پرابلم میں کبھی کبھی گمز میں سویلنگ وغیرہ زیادہ آجاتی ہے اور جیسے کی آپ کو سب کو پتا ہوگا کہ ڈائیبیٹیز کے پیشنس میں ہیلنگ اتنی تیز نہیں ہوتی جتنی اور لوگوں میں ہوتی ہے نومن لوگوں میں ہوتی ہے تو کیونکہ ہارمونل چینجز ہیں اور اس لئے ہمیں زیادہ ایسا نہیں کہ ٹریٹمنٹ ہو نہیں سکتا ہے ٹریٹمنٹ بالکل ہو سکتا ہے دیپینڈنگ اپون شگر لیول پر اس میں ہمیں کچھ سافدھانیا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مسورے کا کنڈیشن اچھا ہے نا ٹائم ٹو ٹائم ان کی سکیلنگ کروانی پڑے گی اور اگر زیادہ تکلیف نہیں ہے اگر ہڈیاں اور مسورے کنڈیشن میں ہیں تو ہم بالکل ان کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں مانیٹرنگ کے ساتھ 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 ہم مانیٹر کرتے رہیں کہ ان کے مسورے کی ہلتھ اچھی ہے ان کا شگر لیول بہت زیادہ تو نہیں بھڑ رہا ہے اس مانیٹرنگ کے ساتھ ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں پریگننسی کے دوران مہلائیں بھی اس ٹریٹمنٹ کو لے سکتے ہیں ان سے اگر لیتے ہیں تو کوئی خاص فرق تو آنے پڑے گا پریگننسی میں بھی یہ ہی ہے کہ ہرمونال چینجز کو ہو ہی رہے ہیں باڈی میں اور بیگوز آف دیز ہرمونال چینجز آپ کو سپیشل پرکوشن لینا پڑے گا پریگننسی میں بھی گمز پہ بہت سویلنگ آنے کے چانسز رہتے ہیں اور بلکل ہمیں پورے پرکوشن کے ساتھ ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا تو پریگننسی میں بھی ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے پر ہمیں پورے پرکوشن کے ساتھ اور پیشنٹ کی پرپر ہسٹری کے ساتھ اور کانسٹنٹ مونیٹرنگ کے ساتھ ہمیں ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا کبھر ڈاکٹر جو دانت نکلواتے ہیں تو اس سے کئی وارے بات سامنے آتی ہے کہ آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے تو کیا ایسا واقعی میں ہے اگر ہے تو کس طرح کی سابدھانی بڑھتی جانے شاہیئے اس طرح میں آنکھ ایکسٹریکشن ہمیں کئی بار کرنا پڑتا ہے اورتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کے دوران کئی بار کیا ہوتا ہے دانت بہت ٹیڑھے میرے ہوتے ہیں یا بہت بہار کی طرف ہوتے ہیں تو موں میں ان کے لئے جھگہ بنانی پڑتی ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اورل سرجن ایکسٹریکشن کے لئے دانت کو سن کرتے ہیں اور دانت نکالتے ہیں جو نس سپلائی کرتی ہے دانتوں کو اور جو نس سپلائی کرتی ہے آنکھوں کو اس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے اور اس لئے دانت نکالنے سے آنکھوں پہ میرے حساب سے یا پھر آپ کوئی بھی ریسرچ کی حساب سے دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ پرانے زمانے میں کبھی لوگ اس لئے بولنا شروع کر دیا ہوں کیونکہ جب ہم سن کرتے ہیں اوپر کے دانتوں کو تو انیستیزیا کا جو اثر ہے وہ آنکھ کی لور آئیلک تک بھی جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس قارن سے یہ ایک ایک مسکنسپشن ہو گیا ایک میتھ ہو گیا ایک سکتا ہے وقت ہی ہو رہا ہے اور جاتے جاتے اور تو دیلٹک کو لے کر درشکو کو کیا رائے دینے شاہیں گی کیا سندیش کرنے شاہیں گی بہت ہی سمشیپ میں ہے میں یہ بولنا چاہوں گی کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں اگر کوئی کونشیس ہے اپنے ٹریٹمنٹ کے بارے میں اگر اپنے دانتوں کے بارے میں کوئی کونشیس ہے تو پلیز آپ آپ اور دانتک ٹریٹمنٹ کروائیں کیونکہ اس سے پیشنٹ کا کانفیڈنس لیول بہت بھرتا ہے پیشنٹ کی اورل ہیلتھ بہت اچھی ہوتی ہے کانفیڈنس پڑھنے سے آپ کو کبھی بھی آگے جا کے کوئی تخلیف نہیں آتی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک پیشنٹ کی پرسنالیٹی کو بڑھانے کے لیے اس کے سکسس ریٹ کو بڑھانے کے لیے بلکل آپ کو ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے اور ہمیشہ مسکراتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر آپ نے آتو ڈنڈک کے بارے ہم سارے سیمیں بستار سے بتائیں لوگوں کو کبھر ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے کیوں کروانا چاہیے کیسے کروانا چاہیے کیا سابدھانے برتن چاہیے فلال آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ درشکوں کا آج کیلئے ہمارے اس خاص کائرکرن سوراج صحت میں اتنا ہی خبرے لگاتا ارزاری ہیں آپ دیکھتے رہیے سوراج ایکسپریس